بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوہ کہلائی اب بات آتی ہے پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا نہیں یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں ایک ہزار سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عزیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تصویر بیان کریں گے اللہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا آپ کے بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان اللہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کی دور کا مالک پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے پھر اسے میرے پاس لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی دروازے پر تشریف لے جائیں گے دروازے پر دستک دیں گے مالک باہر آئیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے اس لئے کونسی چیز پتھر ہے کون کونسی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائیں جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دور کا جہنم مالک نے بھی معجرت کر لی ہے کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے اس وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے تو یہ سب جل کر کولہ بن چکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی اللہ فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلان گڑھے میں فلان کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کی ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے ساپ بچو اس کے ساتھ لپتے ہوئے ہیں مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا یا اللہ تُو نے میری بہت عالی تخلیق فرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے ذہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیری رحمت سے امید تھی میں یا حنان یا منان پکارتا رہا مولا تُو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے ماف کر دیا ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں اپنے اپنے گیرے باروں میں نظر ڈالیں کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں حقیم ہو کہ ہمیں دوزق میں نہیں ڈالا جائے گا ہزاروں سال کی عبادتیں بھی بلد ہوتی دیکھی گئی ہیں تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سکت حساب لیا گیا تو یہ تینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بے حق گناہگار ہیں لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدر و انصاف پرنا لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا صحابہ کرام رسوان اللہ علیہم اجمائین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران وہ تاجیر جو چھوٹ بولتا ہو وہ بوڑا شخص جو زنا کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین آدات پائی جائیں وہ جاہل ہے جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے علم نہ رکھنے کی باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کر دیتا ہے